موسیقی سلسلے نقش بندیہ شازلے جو ہمارے ہر یہ ہے کہ سلاسل تو بہت ہے لیکن دنیا پانچ سلسلوں پر ہے جو مشہور ہے چشتیا قادریا سوروردیا نقش بندیا شازلیا اور شازلیا شیخ ابو الحسن شازلی رحمت اللہ کی طرح منصوب ہے اور ان کا اصل نام نور الدین تھا اور یہ زیادہ تر مصر وغیرہ اس میں اس وقت مشہور ہے ہمارے اکابرین جتنے بھی اسے منسلک رہے ہیں صرف وہ جو دعا ہے اسی سے یہ سلسلہ منتقل ہو جاتا ہے یہ شاول اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ نے کتاب میں لکھا ہے مگر یہ سلسلہ اب مجھے ایسی طور پر عطا ہوا ہے جس کو اب وحبی سلسلہ کہہ سکتا ہے جس کی خاص نزبت ہے وہ وحبی عطا ہوئی ہے باقی سنت کے اعتبار سے ہمارے حضرت کے پاس بھی اس کی اجازت تھی اور ہمارے اکابرین جتنے بھی گزرے ہیں ان کے پاس اس کی اجازتیں موجود ہیں دوسرا سلسلہ جو اس کی اجازت موجود ہے وہ شیخ مغدوم حاشم سندی رحمت اللہ نے تک سنت جاتی وہ بھی ہمارے پاس جو حضرات اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے تو اور ان کا ثبوت نہیں ہے یہ تو ایک بے محل بات ہے جس طرح ایسی بات ہے کہ جو یہ کہے کہ تصوف ثابت نہیں تصوف کے معنی سفائی تقوی اختیار کرنا ہے اور قرآن کے اندر جا بجا آپ کو ذکر ملتا ہے اب یہاں اللہ تعالی نے خود ہی فرما دیا کہ صدیقین تقوی اختیار کرو اور صدیقین کی صحبت میں بیٹھو اور قون امر کا سیغہ ہے امر عربی کے اندر دھوام کو کہا جاتا ہے یعنی بیٹھتے بھی رہو اور مرتے تم تک چھوڑنا ہی نہیں ہے آپ نے اس کو اس طرح کیونکہ صحبت سے ہی دین پہلا ہے اگر جدید ذرائع کے جتنے بھی دین ہیں اور اگر ہم انبیاء کا دین دیکھا جائے تو انبیاء کو جتنا بھی دین اور ذکر وہ ذکر کے ذریعے میں لے وہ ذکر کیا کرتے تھے جا کر غاروں میں پہاڑوں میں وہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام غارہرہ میں عبادت کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو حتون پر جائے کر دیتے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پچوں کو جنگل میں چھوڑا تو یہ انبیاء اس وقت کیا کر رہے تھے ذکر کر رہے تھے ان کو جو علم ملا وہ ذکر کی برکت سے ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت چلے کے بعد ملے آپ قرآن کے اندر موجود ہیں کہ ان کو اللہ نے کوہیتور پر بلائے تو اس نے کو چلے میں کیا پڑھ رہے تھے لاحظہ جب صحابہ مسلمان تھے بہنی ایسیٰ علیہ السلام یہ نہیں پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ تو لازم ایک وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تو اللہ نے بعد میں ان کو شریعت دی اگر کوئی اس بات کی دریتے پہلے تو یہ چیز آئیے یہ بات میں آئیے تو اس کا انکار کرنا تو نہ سے قطعی کا انکار ہے تو کفر ہے جو شخص تصور کو نہیں مانتا تو قرآن کا انکار ہے اور قرآن کا انکار کرنا اور کسی بھی حکم کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا کفر کے ذمہ میں آتا جب شک کو بھی آپ سے ممنوع کیا تو انکار تو بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے یہ خاص ہے تو علم تین حالت میں قرآن میں علم الیاقین عین الیاقین حق الیاقین سو تصوف علم الیاقین عین الیاقین اور حق الیاقین کا نام یہ علم باطنی کہلاتا ہے ابو حریران رضیم فرمائے کہ مجھے آپ علیہ السلام سے دو علوم ملے ایک یہ جو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں اور اگر دوسرا میں تم پر ظاہر کر دوں تو تم مجھے قتل کر دوں اور اگر جو شخص علم ظاہر ہوئے تو اپنے ذرائع ثابت کرے ان کو کس ذرائع سے یہ علوم ملے کس ذرائع ثابت تو اگر یہ ثبوت پر جائیں گے تو لازمی آپ ایک وسیلہ کا انکار کرو اللہ فرمائے میرے قرب کے لئے وسیلہ اختیار کرو تو وسیلہ کون ہوتا ہے شیخ، استاد، مرشد اور تم اہل ذکر سے سوال کرو کیونکہ تم نہیں جانتے الرحمن فسعل بھی خبیرہ رحمن کا رستہ کسی باقابل گویا جو جیسے رستے کا انکار کرتے ہیں بے خبر وہ خود ہے تو اس کو مانا جاتا کس دلیل سے جائے جائے ابھی تو قرآن کی بات ہے حدیث میں تو بات میں آیا یہ تو قطعی قرآن کا انکار ہے اہدین السراط المستقیم سراط اللہزین عنعم تھا علیہن تو اس میں تقوی شرط ہے اور تقوی کے لئے تمام اکابرین اور علماء نے صوفیہ کیا رخ کیا ہے تسکیہ ہی ہوا تسابہ کا سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے تو یہ کلمہ پڑھا ہے جو تسکیہ کیا تیرہ سال صحابہ نے کیا پڑھا اس وقت کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا لا الہ الا اللہ کی جو ورد ہوا کر دیتے وہ ذکر نہیں تو یہ تسکیہ اشکل تسوق میں ہی تو ہوتا ہے کہ کلمہ کے ذریعے ذکر تسکیہ تو گرائے جاتا ہے اور وہ اس کا ذریعہ ذکر ہے تو صوفیہ کے ہاتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کوئی الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ تو یہ پھر ترثیب اللہ تعالی نے جس جس بزرگ پر الہام اور القاق اس کو مستند مانائی اور آپ کسی بزرگ کو تو جاہل نہیں کہہ سکتے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے خواجہ